بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجتماع ساکنین والا ہم نے تفصیل کے ساتھ قائدہ پڑھ لیا تھا جس کا میں نے کہا کہ اگر آپ کو وہ پورا قائدہ یاد نہیں ہوتا سمجھنا مشکل ہے یا عمر کے اس حصے میں ہیں کہ اتنے لمبے قائدے کو کون یاد کرے رٹہ کون لگائے تو میں نے آپ کو ایک جملے کا یہ قائدہ بتا دیا تھا کہ آپ کم از کم وہ یاد رکھیں کہ جب دو ساکن جمع ہو جائیں ان میں پہلا ساکن مدہ ہو تو اسے گرا دیا جاتا ہے اور مدہ کیا ہوتا ہے اس کے اوپر ہم پہلے جو ہے پڑھ چکے ہیں اب اگلی بات ہم نے یہ سمجھنی تھی کہ جب دو ساکن جمع ہو جاتے ہیں اس قائدے کے آخر میں جو ہم پڑھ رہے تھے تو پہلے ساکن کو ہم نے پڑھا تھا کہ ہم حرکت دے دیں گے لیکن وہ حرکت کون سی دینی ہوتی ہے تو آج ہم اس چیز کو ذرا ڈسکس کرتے ہیں اصل قائدہ تو یہی ہے کہ جب دو ساکن جمع ہو جایا کرتے ہیں تو پہلے ساکن کو ہم زیر دیتے ہیں جیسے دو ساکن جمع ہو گئے تھے حمزہ چونکہ علیف ہے یہ گر گیا حمزہ وصلی تھا اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے تو پھر پہلے ساکن کو ہم نے کسرے کی حرکت زیر کی حرکت دے دی لیکن دو مقامات ایسے ہیں جہاں پر فتح دیا جاتا ہے پہلے ساکن کو اور دو مقامات پر زمہ دیا جاتا ہے فتح کے دو مقامات میں سے پہلا مقام یہ ہے کہ جب پہلا ساکن من کا نون ہو من حروف جارہ میں سے ہے جیسے من اللہ ہی اب یہ لفظ اللہ کا حمزہ وصلی کلام کے درمیان میں آ کر کے گر جاتا ہے پڑھنے میں نہیں آ رہا تو گویا کہ لام اور نون دو ساکن جمع ہو گئے تو ہم پہلے ساکن کو یہاں زبر دے دیتے ہیں مین اللہ ہی اب دیکھیں لفظ یہ علیف نہیں پڑھا جا رہا مین اللہ ہی تو پہلا یہ مقام ہے اور دوسرا مقام کہ جب پہلا ساکن حروف مقطعات میں سے ہو جیسے الف لا مین تو اب آگے لفظ اللہ آ جاتا ہے آیت میں تو اب یہاں پہ مین پر ہم زبر دے دیتے ہیں ماللہ ٹھیک ہے الف لا مین پھر ہم جوڑنے کے لئے پہلے پہ زبر دے دیتے ہیں اور دو مقامات جہاں پر پیش پڑی جاتی ہے کہ جب پہلا ساکن جمع کی ضمیر ہو پہلا ساکن جمع کی ضمیر ہو جیسے ہم اللہ زینہ اب یہ اللہ زینہ کا حمزہ گر گیا درمیانے کلام میں میم اور لام دو ساکن ہیں پہلے ساکن کو ہم نے پیش دینی ہے ہم اللہ زینہ اور یہ جمع کی ضمیر صرف ہم نہیں ہے باقی بھی ضمیروں کا یہی ہے جیسے آپ ماضی کی جمع کی ضمیر دیکھتے ہیں لورابتوں اور اگر اس کے بعد بھی اللہ زینہ بالفرض آ رہا ہے تو دو ساکن جمع ہو گئے میم پر یہاں پر بھی پیش دیں گے اور اسی طریقے سے اگر قوم کی ضمیر آ جاتی ہے وہ بھی چونکہ جمع کی ہے جیسے ناسا روکم آگے اگر اللہ زینہ بالفرض آ رہا ہے تو ناسا روکم اللہ زینہ ہم اس پر بھی پیش پڑھیں گے تو یہ آپ کو سمجھ آ گیا کہ جب دو ساکن جمع ہو جاتے ہیں تو اصل یہ ہے کہ ہم اس کو زیر کی حرکت دیں لیکن دو مقامات پر ہم زبر دیتے ہیں اور دو مقامات پر ہم پیش دیتے ہیں